اسلام علیکم ناظرین تھری سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آئیسا علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان محمد عیاس آپ دیکھ رہے ہیں تھری سٹار نیوز ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ملیر ہارٹ جلہ ملیر کرانچی آج مرکزی آفیس لیبر ونگ نون جناب اخلاق حاشمی صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں جو کہ لیبر ونگ نون کرانچی کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورٹ کاسم اور ورکش جنرین کے چیئرمن بھی ہے ناظرین گزشتہ دنوں میں منسٹر صاحب تشریف لائے تھے جو کہ ان کی میزوانی جناب اخلاق حاشمی صاحب نے کی اپنی نگرانی میں ان کو پروٹوکول دی اور سکوٹی دی تری سٹار نیوز چینل گئے میں بڑا شکراتا کرتا ہوں کہ یہ جو ہی پروگام ہمارا ہوتا ہے لیبر ونگ کے حوالے سے اسے کبرج دیتے ہیں اور یہاں تک یہ بڑا دور دور تھا کہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے بڑا میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں اور ان کی مربانی ہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں اخلاق صاحب ماشاءاللہ لیبر ونگ کی طرف سے آپ کراچی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پورٹ کاسم یونین ورکرز کے آپ چیئرمن بھی ہیں اور بڑی ہے آپ نے اپنے کندو پر ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے تو کیا کس طریقے سے آپ یہ مینج کریں گے یہ سارا سسٹم کو میں یہاں اپنے دفتر میں تین چار بجے سے لے کر اور رات تک میں یہاں موجود رہتا ہوں اور جو لیبر کے جو مسائل ہوتے ہیں جو کاسم پورٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں میں یہاں بیٹھ کر ہم اپنے دوستوں کے ذریعے حل کرتے ہیں جیسے کل میں نے ملاقات کیے کل جیسے میں نے ملاقات کیے پورٹ کاسم کے چیئرمن جو ہے سید ناصر صاحب سے ہیں شاہ صاحب سے اپنی ٹیم کے ساتھ اور بڑی اچھی ملاقات رہی اور اس پہ کافی نہیں کے جو مسائل تھے بلکہ چیئرمن صاحب نے خود ہی جو نہ بتایا کہ پورٹس کے اندر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ڈوائلمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا لیبرز کے حوالے سے بتایا اور بڑی اوصلہ افضاد جو نہ باتی ہوئیں تو میں بڑا امید کرتا ہوں کہ ناصر شاہ صاحب کی قیادت میں یہ اور مزید جو نہ پورٹ کاسم جو نہ بیٹھلی کی طرف جائے گا اور اس میں مزدوروں کے جو مسائل ہوں گے نہ وہ حال ہوں گے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے مسائل جو نہ حال ہوں ان کے جو بونس کا معاملہ ہوتا ہے اور ان کی اتنے خواہوں کا معاملہ ہوتا ہے کل ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں یعنی کہ سن کوٹا بھی جو نہ فوری طور پر اس پر عمل ترامت کیا جائے اگر فوت ہوتا ہے اس کے بیٹے کو یا اس کی کسی بیٹی کو فوری طور پر نوکری دی جائے یہ ہمارے مسائل تھے اور انشاءاللہ یہ کہ منسطر صاحب پہنچنے والے ہیں باقی جو ڈوئیلمنٹ کے حوالے سے جو بھی مسائلوں کو منسطر صاحب بھی بات کریں گے پیٹھ گیا اور انشاءاللہ ہم کاسمپورڈ میں آئندہ جو نومبر میں جو بھی ڈیٹ آئے گی جو بھی ڈیٹ آئے گی الیکشنز کے مسلم لے کہ نون بھرپوک طریقے سے ہماری جو ورکر لی گئے وہ کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی مسائل حل کر سکتے ہیں تو نون لیگ والے کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ منسطری ہمیں تقریباً کوئی بڑے عرصے کے بعد ملی ہے یہ ہمیشہ سے ایم کیوم کے بعد منسطری رہی ہے اور اس دور میں سوائے کرپشن کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے سوائے کرپشن کے اور میرے پاس جو ایک بہت موٹی فائل آئی ہوئی ہے کہ جو من پسند لوگوں کو بڑے اہم پوسٹوں پہ لائے گیا ان کے بھائیوں کو نوازا گیا ہے وہاں پہ اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو سٹیٹ کے معاملات تھے جو ہوتلز کے معاملات تھے جو دوسرے معاملات تھے اس میں بہت بڑی کرپشن ہے اور یہ میں انشاءاللہ پوری بنا کے چیرمن صاحب کو بھی دوں گا میں اور منسطر صاحب کو بھی دوں گا اور شہباد شیف صاحب کو بھی بھیجوں گا کہ فوری طور پی ایسے لوگوں کو پہلے نمبر پہ تو برطرف کیا جائے جو لوگ بن پسند لوگوں نے اٹھ سا دراز سے قاسم پور بحکمرانی کر رہے ہیں اور کیک بیک کے حوالے سے بہت بڑی ایک رقم ہے جو انہیں مل رہی ہے جیسے کہ پچھو دنے ایک شان کمپنی ہے انہوں نے کو ساٹھ ستہ کلوڑ کا ایک مسئلہ ہے ان کے زمین تھی وہاں پہ تو وہ بھی انہوں نے ہمیں بھیجا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم شیرمن صاحب کو بھی دیں گے منسطرس کو بھی دیں گے اور انشاءاللہ ہماری حکومت میں ہم کرپشن سے پاک پور کاسم دیں گے جونا اور جو بھی کرپٹ لوگ ہیں جو غلط طریقے سے جو جن کی اینکے پرموشنز ہوئی ہیں جو من مان کچھ لوگ کچھ ایک ایسی پوسٹ بھی ہے جس کے سیٹیں بکی ہوئی ہیں جلے ایک سیٹ ایسی بھی ہے جس کے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے سپریم کورٹ نے بھی جونا وہ اسے منع کیا ہے لیکن وہ غیر قانونی طریقے سے بیٹھا با کیونکہ وہ ایک منیسٹرز کا بنا چہیتا تھا کیونکہ کمپنی کے منیجر ہوتا تھا وہ مسئلہ یہ کہ یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ ختم کریں گے اور پورٹ کاسم کو پاک کریں گے کرپشن سے آپ پورٹ کاسم کی جو نومبر میں الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد آپ کی جو یونین ہے سرکڑوں کو ہوگی تو چارٹ او ڈیمانڈ آپ بہتر سے بہتر دیں گے برکڑوں کو انشاءاللہ ہم وہ تو جو دیں گے آج پورٹ کاسم جو ایک اور میں بات بات بتاتا چلوں آپ بے چینل کے اس سطح کے نوازشف صاحب جب وزریعتم بنے آئے دوہزار پندرہ کے بعد اس ٹیم گیارہ عرب جو نا وہ تھا اساسے کاسم پورٹ کے ہیں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اینل جی کا ٹرمینل جو لگا ہے آج ہمارے دو سو عرب سے بھی اوپر ہمارے اساسے ہیں یہاں اور اگر یہ بیچ میں کوئی اور بھی جو پروجیکٹ اگر کاسم پورٹ کو دیے جاتے یا کام وہاں اسی قسم کے کام کیا جاتے تو آج کاسم پورٹ بہت آگے ہوتا ہے تو نوازشف کے دور حکومت میں کاسم پورٹ نے بے انتہا ترکھی کی ہے اور اب انشاءاللہ کیونکہ ابھی بھی نوازشف صاحب کو دور ہے ہمارا منسٹرز ہے ہم کوشش کریں گے کہ کاسم پورٹ کو کوئی اور پروجیکٹ ملیں اور یہ مزید جو نے اپنے اساسے جو نے بڑھائے پورٹ کاسم کی ایریے میں بہت ساری ایسی کمپنی ہیں جو کہ عرصہ دراز سے پہلے سے بند پڑی ہوئی ہیں اور خصوصاً میں یہاں نام لوں گا پاکستان اسٹیل میلز کا ان بارے میں آپ کوئی قدم اٹھائیں گے کیا لائے عامل ہوگا؟ دیکھیں اسٹیل میل کے کافی سارے ملازمین تو ہینڈشیک یا جو بھی اپنے پیمنٹ لے کر گھر چلے گئے ہیں کچھ ملازمین ہیں یہاں پر اسٹیل میل کے اندر ہیں یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو نا کیونکہ اسٹیل میل اگر دوبارہ چلائی جائے تو پھر تو یہ سٹیل میل اٹھائے گی ہے اگر اسے نہ چلائے جائے اسٹیل میل کو تو پھر یہ کہ جیسے ان کے کلب بنائے ہیں انہوں نے گھروں پر قبضہ ہوا ہے اسٹیل میل کی زمینوں پر بہت قبضے ہیں اور یہاں پر ایک مافیا جو کام کر رہا ہے اندر سے اربو روپے کا جو اس کریب ہے وہ چوری ہو چکا ہے وہ چوری ہو چکا ہے اور جو ملازمین اس کی رکھوالی کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہی اسے چوری کر رہے ہیں اور متعلقہ تھانہ اس کے اندر ملوث ہوتا ہے اس میں سیکریوٹی ملوث ہوتی ہے اسٹیل میل کی تو میں شبازی صاحب کہوں گا سب سے پہلے تو اسٹیل میل کے کوئی ایسا ہے اب جو کروڑ روپے انہ اربو روپے کی جو مالیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر وہ اس کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ وہ کرپشن کر رہے ہیں یہاں پر چوری کر رہے ہیں اگر وہ ہی چوری کو روکا جائے اور ملازمین کو یہاں پر بحال کر کے اس اسٹیل میل کو دوبارہ چلایا جائے یعنی کہ میری صرف ہی پالیسی رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے نشکاری کریں محقموں کے نشکاری کریں ادارے کے لیکن ان کے ملازمین کو جو نا نہیں اٹھانا چاہیے ان کے ملازمین کو وہیں پر ان سے جو ایگریمنٹس ہو جس کمپنی سے بھی ان کے ملازمین کے تحفیس کے تحفیس کے جو کامانین ہیں اس پر عمل درامت کیا جائے کیونکہ ان کے ملازمین بے گھر کیونکہ ہمارے لوگ بہت پہلے بیروزگاری ہے پاکستان کے اندر نا مزید ہم بیروزگاری نہیں چاہتے اور خاص طور پر فیکٹیوں کے اندر جو یہ اپنا نظام ہے ٹھیکے داری نظام ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ جل نام لاعمل کا اعلان کر رہی ہے لیبر میں کیونکہ ہمارے خود یہ لیبر ونگ کے اندر بھی ایک ایسے کچھ لوگ ہیں جو میری اپنی ٹانگیں گھینچیں کے چکر میں ہیں جو نہیں چاہتے کہ لیبر ونگ کے حوالے سے کام ہو کیونکہ کیونکہ زیلہ ملیر کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو فیکٹیوں سے جو دوسرے جگہوں سے بھتے وصول کرتے ہیں اور وہ آج کروڑ پتی عرب پتی بن چکے ہیں وہیں فیکٹیوں سے حالیک ان کا تعلق نہیں ہے فیکٹیوں سے تعلق ہے لیبر ونگ کراچھی ڈیویزن کا تو میں اس کے پر بھی کام کر رہا ہوں انشاءاللہ چند دن کے بعد پہلی کے بعد ہماری ملاقات ہیں میاں نواشیف صاحب سے مریعہ نواشیف صاحب سے ہم اس کے پر کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے ہم نام بھی دیں گے وہ جب مسم لنگ میں آئے تو ان کی جہدادوں کا بھی ہم حساب دیں گے کہ یہ جب آئے تھے تو ان کی کیا حیثیت ہے اور آج ان کی کیا حیثیت ہے تو انشاءاللہ لیبر ونگ اپنے اس پر کھڑیے موقف کے پر اور ہم نہ گھبرائیں ہماری ٹیم اور نہ گھبرائیں گی کبھی کیونکہ میں سپاہیوں نواشیف صاحب کا مجھے جو نامنیڈ کیا تھا کراچھی ڈیویزن کا وہ شہباز صاحب نے منور عضاو کہا تھا اور انہوں نے مجھے نامنیڈ کیا تھا اور میں انہی کے حوالے سے کام کر رہا ہوں یہاں مختلف لوگ ہیں کبھی کوئی کمیٹی بناتے ہیں کبھی کوئی کمیٹی بناتے ہیں کبھی کچھ کمیٹی بناتے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں آئیں کام کریں بیٹھ کے کام کر کے دکھائیں ہمیں اگر آپ کا کام نظر آتا ہے آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں پبلک آپ کے ساتھ آتی ہے لیبر ونگ کی تو ہم آپ کے پیچھے کام کریں گے پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد اللہ نے گے بانے ناظرین اخلاق عاشمی صاحب کا ج اور یہ سوال ان سے کرنا ہمارا یہ جائز بنتا ہے ال توارکیا سٹیل میل اور پاکستان سٹیل میل دونوں خستہ حال میں ہو چکی ہیں عرصہ دراز سے اور سٹیل میل کے جو مزدور ہیں سٹیل ٹون میں جو رہیشی ہیں وہ بڑی مشکلوں میں ان کے پر مشکلیں درپیش ہیں گیس کی بجلی کی یہ بل کے اتنے ان کے اوپر آ رہے ہیں کہ جو مقصد ہے کہ ان کو عجیب طریقے سے عذیت دے رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہ اپنے دارے خاضی ترے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے تھری سٹیار نیوز چینل کی طرف سے اخلاق عاشمی صاحب سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو مدہ ہے اسٹیل میل کا اور ال توارکیا کا یہ جناب منشٹر صاحب کی سامنے ضرور پیش کریں اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ ضرور لے کے جائیں تاکہ جو ادارے ہیں جو فیکٹریاں ہیں وہ بہال ہوئیں گی تو مزدوروں کی نوکیاں بہال ہوئیں گی اور اسی طریقے سے بہرودگاری ختم ہوئے گی تو ہمیں امید ہے کہ جناب عاشمی صاحب ہمیشہ مزدوروں کی فیور کرتے ہیں اور عوام کی خدمت کرتے ہیں ہمیں دل سے ہمیں یہ امید ہے کہ عاشمی صاحب ضرور یہ اسٹیل میل کا اور ال توارکیا کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے ٹیبل پہ اور انشاءاللہ تعالیٰ پورٹ قاسم یونین ورکر کثیر تدار سے جیتے گی اور اچھی مزدوروں کے لیے چارٹ آف ڈیمانڈ پیش ہوگی لیوکہ سن کوٹا بھی اس میں شامل ہوگا تو ناظرین ایسی کے ساتھ ہمیں جابر چاہتے ہیں مصیب خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ویسٹ کریں اور سبسکرائب کریں تھری سٹار نیو ایچری